اسلام علیکم دوستو اٹلی امیگریشن 2020 کی اہم معلومات اور تازہ ترین صورتحال سے متعلق اپڈیٹس ہیں اٹلی میلان جہاں پر امیگریشن کے سب سے زیادہ دماندے ہوئے تھے امیگریشن پاس ہونے کی خبریں موصول جبکہ اٹلی کے مختلف سیٹیز میں امیگریشن کے پروسیس کا عمل کیا چل رہا ہے مزید انفارمیشن آگئی اور پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے جنہوں نے دکریتو فلوسی 2020 جمع کروائی تھی اٹلی ناپولی میں وہاں سے ان کے لیے خوش خبری دوستو دکریتو فلوسی 2020 میں اہم پیش رفت ہونا شروع ہو گئی آپ سب کو ویزے ملیں گے حالات معمول کی طرف آ گئے دوستو آج کی ویڈیو کو آپ بغیر سکپ کیے دیکھیں کیونکہ آپ کے لیے بہت سی اہم معلومات ہیں آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے قبل حسب روایت گزارش ہے کہ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مفید معلومات سے اور بھی بھائی استفادہ حاصل کر سکیں دوستو اٹلی میلان جہاں ٹوٹل امیگریشن کے دماندے چھبیس ہزار ایک سو ست ستر ہوئے تھے جن میں سے بڑی تداد میں ڈومیسٹک کے شعبے میں دماندے کیے گئے تھے تو دوستو اب جو میلان سے تازہ ترین رپورٹ آئی ہے میلان کے پریفاتورہ سے امیگریشن کا کیس کلیر ہو گیا ہے خیال رہے دوستو اس بھائی کی طرف سے ڈومیسٹک میں امیگریشن بارہ جون دوہزار بیس کو جمع کروائی گئی تھی اس بھائی کو پچھلے ماہ یعنی کہ جون کی پندرہ تاریخ کو اپوائنٹمنٹ ملی تھی اور فنگرز کی ڈیٹ چھ جولائی دوہزار اکیس تھی اور اب اس بھائی کا کیس کامیابی کے ساتھ پاس ہو گیا ہے اور اگلے ایک ماہ تک اس بھائی کو اس کی پرمیسودی سجورنوں بھی مل جائے گی مزید میلان سے ہی اپ ڈیٹ ہے کہ ڈومیسٹک میں اپلائی کرنے والے مزید پانچ لوگوں سے ان کے ڈاکومنٹس بزریہ ای میل کے پوچھے گئے ہیں جو کہ ان کی طرف سے پریفاتورہ کو ارسال بھی کر دیے گئے میلان والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی کومنٹ کر کے ضرور ہمارے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں تاکہ آپ کی شیئر کی ہوئی انفرمیشن کو اور دوسرے بھائیوں تک بھی ہم پنچا سکیں اس کے بعد دوستو اٹلی روما سے بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جہاں پر گورمنٹ شاید نشہ کر کے سو رہی تھی لیکن اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے تو دوستو آٹھ سے نو لوگوں کے پیپرز اٹلی روما میں نکل آئے ہیں ان دوستوں نے ڈومیسٹک کے شعبے میں اپلائی کیا تھا تو دوستو بتایا جا رہا ہے کہ ان آٹھ سے نو لوگوں نے امیگریشن کا دماندہ چار جون دوہزار بیس کو کیا تھا اور گزشتہ دو دنوں میں ان آٹھ سے نو لوگوں کو روما میں اپوائنمنٹ بزریا کال دیگ گئی ہیں دوستو خیال رہے کہ ان میں کچھ بھائیوں کو چھبیس جولائی کی اپوائنمنٹ ملی ہے جبکہ تین دوستوں کو اٹھائیس جولائی کی ڈیٹ دی گئی ہیں اپوائنمنٹ کے لیے اس کے علاوہ اپنی اگلی اپ ڈیٹ امیگریشن کی بلونیا سے آ رہی ہے تو دوستو اس بھائی نے بلونیا میں آٹھ اگست دوہزار بیس کو ڈومیسٹک کے شعبے میں دماندہ کیا تھا اور اپوائنمنٹ اس بھائی کی بلونیا میں ہو چکی ہے جس کی تاریخ اس بھائی کی طرف سے نہیں بتائی گئی لیکن اس بھائی کو تیس سپتمبر دوہزار اکیس کو فنگرز کے لیے ڈیٹ دی گئی ہے دوستو آپ میں سے بہت سارے بائی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اس شہر سے امیگریشن جمع کروای تھی تو ہمارے شہر میں ابھی تک کون سی ڈیٹ کے دماندے چال رہے ہیں تو میں کافی بار آپ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ سناتوریا امیگریشن دوہزار بیس ایک سیکونس سے نہیں چال رہی جس نے پہلے دماندہ کیا تھا تو ان کو پہلے ڈاکومنٹس مل جائیں گے بلکہ یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کیس انسپیکٹر پر کہ وہ کتنی جلدی آپ کے کیس کو مکمل کرتا ہے اور جب آپ کا کیس مکمل ہو کر پریفیتورہ میں آ جاتا ہے یعنی کہ آپ کی فائل ہر طرف سے اوکے ہوتی ہے تو آپ کو پریفیتورہ والے کال کر کے یا پھر لیٹر سینڈ کر دیتے ہیں کہ اس دن آپ کی اور آپ کے کام کے مالک کی پریفیتورہ میں اپوائنٹمنٹ ہے تو جن لوگوں نے بعد میں امیگریشن جمع کروائی ہے ان کو اب پہلے اپوائنٹمنٹ مل رہی ہیں لیکن جن کو ابھی تک اپوائنٹمنٹ نہیں ملیں وہ بالکل بھی مایوس نہ ہوں دوستو اپ ڈیٹ شیئر کر دوں پرودنونے سے جہاں پر ٹوٹل دماندے سات سو چار ہوئے ابھی تک ایک سو ایک لوگوں کو اپوائنٹمنٹ مل چکی ہیں جبکہ گزشتہ دو ماہ میں ایک سو تالیس لوگوں کو سجورنوں مل چکی ہیں بات کریں اگر کون سی ڈیٹ کے دماندے چل رہے ہیں تو دوستو کسی کو پہلے اپوائنٹمنٹ مل رہی ہے اور کسی کو بعد میں اٹلی بریشیا سے تازہ ترین اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کہ لاسٹ ویک میں ایک سٹھ لوگوں کو اپوائنٹمنٹ دی گئیں جن میں ڈومیسٹک اور زرادت والے دونوں افراد شامل ہیں جبکہ بریشیا میں پچھلے ہفتے میں تین لوگوں کو ان کی پرمیسودی سجورنوں بھی مل چکی ہیں جن میں ایک زرادت کے کام سے وابستہ ہے اور باقی کے دو افراد ڈومیسٹک یعنی کولف بدانتے والے ہیں اور ان کا تعلق یوکرائن سے بتایا جا رہا ہے کیری مونہ سے متعلق کافی دوستوں کی جانب سے پوچھا جا رہا تھا جہاں پر ٹوٹل دماندے ایک ہزار اٹھارہ ہوئے تھے دوستو کیری مونہ میں پریفاتورہ والے آلموس آدھے سے زیادہ لوگوں کو نپٹا چکے ہیں یعنی کہ گزشتہ دو ماہ میں انہوں نے تین سو پچپن لوگوں کو اپوائنٹمنٹس دی ہیں جن میں سے ایک سو تریپن کے قریب لوگوں کو پرمہ سودی سجورنوں بھی مل چکی ہیں جبکہ لاسٹ ویک میں مزید پچپن لوگوں کو کیری مونہ میں اپوائنٹمنٹس ملی ہیں خیال رہے کہ اکیس لوگوں کو ابھی تک کیری مونہ پریفاتورہ کی طرف سے ریجیکٹ کیا گیا ہے تریویزو سے اپ ڈیٹس مل رہی ہیں کہ تریویزو میں مزید چھے لوگوں کو اپوائنٹمنٹس دی گئی ہیں جبکہ کچھ دوستوں کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ان کو ان کی پرمہ سودی سجورنوں بھی مل گئی ہے تریویزو میں ابھی تک جن لوگوں کو اپوائنٹمنٹس نہیں ملی وہ ضرور اپنے متعلقہ پریفاتورہ سے رابطہ کریں اور اپنا سٹیٹس چیک کریں کیونکہ تریویزو سے کچھ دوستوں کو ریجیکٹ بھی کیا گیا ہے جن کے پاس آٹھ مارس دوہزار بیس سے پہلے اٹلی میں ہونے کا ثبوت نہیں تھا اٹلی بلزانو سے اپ ڈیٹس ملنی ہیں کہ بلزانو پریفاتورہ کافی آہستہ کام کر رہا ہے اور گزشتہ ماہ یعنی کہ جون دوہزار اکیس میں صرف تین تیس لوگوں کو ہی اپوائنٹمنٹ دے سکا ہے جن میں بیشتر افراد کولف بدانتے والے ہیں اور کچھ مراکش اور کچھ یوکرائن کے لوگ ہیں جن کو اپوائنٹمنٹس ملی ہیں تو دوستو یہ کچھ ابھی تک کی اہم اپ ڈیٹس ہی اٹلی میں ایلیگل ایمیگرینٹس کو لیگل کرنے والی ایمیگریشن کی اب اٹلی کی دکھرے تو فلوسی کی بات کرتے ہیں جو کہ اٹلی ناپولی میں پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی لوگوں نے اپنے پیپرز جمع کروائے تھے تو دوستو ناپولی سے جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ناپولی کی جو گورمنٹ ہے وہ اب فلوسی ایمیگریشن میں جمع ہونے والے پیپرز میں کافی تیزی لا رہی ہے اور ناپولی سے ہی ہمارے عزیزوں کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ان کے پیپرز نکلے ہیں کھیتی کے کام میں جو کہ فلوسی ایمیگریشن جمع کروانے والے حضرات کے لیے گوڈ نیوز ہے اس کے علاوہ ایک اور سوال بہت زیادہ تعداد میں پوچھا جاتا ہے دوستوں کی جانب سے کہ کیا اس سال یعنی کہ دوہزار اکیس میں فلوسی ایمیگریشن پیپرز نکلنے کے کوئی چانسز ہیں تو دوستو اس سوالے سے ہو سکتا ہے سبتمبر دوہزار اکیس کے بعد اس سے متعلق اٹالین گورنمنٹ کچھ نہ کچھ کرے اور اگر دوہزار بیس کے پیپرز مل گئے تو ٹھیک ہے اگر مکمل نہ ہوئے تو شاید دوہزار بیس والی فلوسی ایمیگریشن کو دوہزار اکیس کی فلوسی میں تبدیل کر دیا جائے لیکن اس سوالے سے ابھی آپ کو کچھ بھی پکا نہیں کہا جا سکتا امید ہے کہ سبتمبر دوہزار بیس والے سارے پیپرز مکمل کر دیے جائیں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی حیل فل ثابت ہوئی ہوگی ابھی کے لئے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تہدہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سارے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی